بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیری سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیری سے ہوں آج کا ویلوگ جو ہے وہ صبح صبح بریک فاسٹ سے شروع کر رہی ہوں بچے آج گھر تھے تو آج بچوں کی مرضی کا جو ہے وہ بریک فاسٹ بنے گا تو عموماً بچے جو ہیں وہ زیادہ تر نانچنے پسند کرتے ہیں اور ایک میری بہن کا کمنٹ میں آیا ہوا تھا کہ بھئی ہر روز بریڈ تو ہر روز بریڈ نہیں میں کھاتی آپ پچھلے ویلوگ میں آپ نے کوئی دو تین ویلوگ ایسے ہی دیکھ لی ہوں گے جن میں بریڈ کا ناشتہ ہوگا تو آج کا ویلوگ آپ دیکھیں آپ کو اچھا لگے گا میں بنا رہی ہوں بچوں کیلئے بریک فاسٹ اور چنے میں لائی تھی دودھ میں نے بائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے انڈے بھی میں نے بائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب جلدی سے میں نے آٹا گن لیا ہے آٹے کو پانی لگا کر پندرہ منٹ کے لئے میں رکھ دیتی ہوں اس کے بعد جو بڑا سمودھ سا جو ہے نا وہ گن دا جاتا ہے تو ایک یہ بھی ٹپ میں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے آٹے کو آپ نے اچھے سے جو ہے نا وہ پانی لگا کر اچھے سے ایک دو بار آپ نے مکی لگا کر آپ لوگوں نے رکھ لینا ہے تو پھر اس کے بعد پندرہ سے پندرہ منٹ آپ نے اس کو ایسے رہنے دینا پھر آٹا بڑا اچھا گن دے گا تو یہاں پہ میں آ گئی ہوں روٹی بنانے کے لئے آٹا میرا ہو گیا تھا پندرہ منٹ میں نے آٹے کو دے دیئے تھے تو بڑا اچھا سا پھر وہ میرا ہو گیا تھا اس کے بعد مجھے جو ہے نا وہ پیڑے بنا کر بھی نہیں ہوتا ہے نا کہتے ہیں کہ پیڑا تھوڑا سا بنا کر رکھ لیں تھوڑا سا وہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد روٹی بنانا شروع کر رہے ہیں میں ساتھ کے ساتھ ہی جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتی ہوں اچھا جی جب تک جو ہے یہ کھانا میرا ناشتہ صبح کے تیار ہو رہا ہے آپ جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی سب ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تک بروقت پہن جائے اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کمنٹس بھی ضرور کر دیں تو روٹی بنانے کی ویڈیو کافی دیسے ہوئے ہیں وہ میں نہیں ڈالی تھی میں نے کہا چلیں آج جو ہے وہ سٹارٹ یہ جو ہے وہ یہی سے لیتے ہیں انڈے بائل ہو چکے ہیں چائے میری جو ہے وہ ادھر ریڈی ہے میں صبح اٹھتے ہی نا سب سے پہلے میرا کام یہ ہوتا ہے چولے پہ میں نے پانی چڑھانا ہوتا ہے اور میں نے چائے بنانی ہوتی ہے روٹییں بھی ساتھ ساتھ میری جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہیں اور بچوں کو پھر میں پیغام دے دیتی ہوں کہ جلدی سے بھئی دسترخان بچھائیں اور دسترخان پر بیٹھ کر کھانا جو ہے وہ بڑے سواب کا کام ہے ایک تو سارے مل بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اور جس دن بچوں کو چھٹی ہوتی ہے اس دن صبح کا ٹائم جو ہے وہ دسترخان لگ جاتا ہے نہیں تو دن میں ایک مرتبہ ضرور یا دو مرتبہ میں بچوں کے ساتھ دسترخان لگاتی ہوں دو پہر کے کھانے میں لگاتی ہوں اور رات کو جو ہے وہ سسٹرز ہوتی ہیں دسترخان سے جو دسترخان پر جو کھانا گرتا ہے اس کو اٹھانے کی بڑی فضیلت ہے اور اس کو کھانے میں بڑی صحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دسترخان سے اٹھا کر کھائے گا اس کی بنائی جو ہے وہ تیز ہو جائے گی تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اب جی ان لوگوں کے میں نے علیدہ علیدہ سے جو انڈے وہ ہیں بوائل کر لیے اور چنے کی فرمائش تھی جی بچوں کی کہ ہم نے چنے اور نان کھانے میں نے کہا نان بلکل بھی نہیں ابھی لے کے آنگی میں آپ لوگوں کو روٹی بنا کر دوں گی گھر پہ تو روٹی بنائی تھی اور انڈے چنے کی فرمائش تھی اور یہ میں نے ان کو جو ہے وہ بریک فاسٹ ریڈی کر کر دے دیا ہے ان کو دینے کے بعد تسلی سے پھر میں اپنی روٹی بناتی ہوں روٹی جو نا وہ میں تازی اپنی بنا کر کھاتی ہوں مثلا تھوڑی دیر پہلے پڑی ہوئی روٹی نا بس صبح صبح کے ٹائم مجھے نہیں اچھی لگتی مجھ سے کھائی نہیں جاتی تو یہ میں ایک کپ نیا لے کر آئی تھی یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں بڑا خوبصورت سا جو ہے یہ کپ ہے بہت پیارا لگ رہا تھا تو اس لیے میں اس کی جو ہے وہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں بڑا خوبصورت سا ہے اور چائے ہمیشہ کی طرح میری سفید ہی ہے میں ایسی ہی چائے پیتی ہوں نہیں تو ذرا سی پتی تیز ہو جاتی ہے مجھے جلن سٹارٹ ہو جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد میں نے اپنی ہاؤس ہول ڈیوٹیز تمام جو ہیں وہ پوری کی تھی بچے آپ کو پتا ہے آج گھر تھے شروعی ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تو میکرونیز جو ہے وہ میں بچوں کو میں نے بنا دی مین کا چلیں میکرونیز جو ہے وہ یہ کھانے کے علاوہ جو ڈیش ہوتی ہے نا وہ پھر اس طرح کی ہوتی ہے میکرونیز ہمیں یہ بنا دیں ہمیں وہ بنا دیں تو پھر اس طرح سے چلتا رہتا ہے تو یہاں پہ بچوں نے میکرونیز کھالی میں بھی یہاں پہ اپنی میکرونیز جو ہے وہ کھالیتی ہوں کبھی کبھی چیزیں کھالی نہیں چاہیے لیکن ڈیلی بیسز میں یا ریگولر بیسز میں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس میں بھی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں تو یہ ایک طرح سے مجھے ہیلدھی لگتا ہے اس کے بعد بچے چلے گئے تھے سپارہ پڑھنے کے لیے اور شام کے ٹائم اور میں نے فریج کا بٹن بند کیا ہوا تھا فریج کو میں نے آف کیا ہوا تھا فریج میں نے یہاں پر صاف کرنی تھی تو کافی زیادہ فریج میں میس ہو گیا ہوا تھا کئی دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب توجہ نہیں کرتے اتنا کاموں میں نئی ازدھیان رہتا ہے میں دیکھ رہی تھی کافی دن سے دیکھ رہی تھی اچھا آج صاف کرتی ہوں کل صاف کرتی ہوں تو مجھے نا ہم بس موقع نہیں مل پا رہا تھا اکیڈمی کو بھی میں نے اپنا ٹائم دینا ہوتا ہے بچوں کے بھی اگزیم چل رہے تھے تو پھر میں چپ کر گئے دیکھی آج بس میں نے صبح اٹھتے سار جو ہے نا وہ میں نے یہ کام کیا جیسے ہی لائٹ گئی نا تو میں نے فریج کا بٹن جو ہے نا وہ آف کر دیا تو اب میں ساری چیزیں نکال رہی ہوں یہ اس کا بھی جو ہے اس کو بھی کلین کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کافی دن جب بھی میں کھولتی تھی فریج مجھے بڑی ایریٹیشن فیل ہوتی تھی اور بچوں نے نا اس میں میں آگے دکھاتی ہوں بچوں نے اس میں نا کیچپ بھی گرا دی ہوئی تھی اور ہمارے جو لینز ہے نا جتنے بھی لینز ہے وہ بھی ہم سب لوگ جو ہے نا وہ فریج میں ہی رکھتے ہیں پتہ نہیں رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے یہ ایک انوکھا ہی انداز ہے تو خیر فریج میں ہی پڑے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فریج میں صحیح رہتے ہیں تو یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے اس میں سے باہر نکال لی ہیں فریج کے سارے باکسز جو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کے شیشے کے جو ہے وہ سارے یہاں پہ بچوں نے کیچپ بھی اس میں گرا دی ہوئی ہے فریجر بھی فل ہوا پڑا تھا بس سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کیسے ارگنائز کروں کیا کروں تو میں نے فٹا فٹ سے بس اس کو باہر نکال لی ہے تو فریج میں نے کلین کر لی کلین کرنے کے میں نے ویڈیو نہیں بنائی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو میرے چینل پر موجود ہے آپ پریویس ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں اور آپ ایک شیٹ آپ کو ذرا تھوڑی سی ان بیلنس محسوس ہو رہی ہوگی باقی شیٹیں ٹھیک ہیں اور یہ شیٹ جو تھی نا یہ کٹنگ میں تھوڑا سا اس کا مسئلہ ہو گیا تھا تو اس کو بھی میں نے بعد میں ٹھیک کر لیا تھا تو فریج میری صاف ہو چکی ہے اور ویڈاگ بھی جو ہے وہ آج کا ختم ہو چکا ہے اور یہی میری آپ کے ساتھ میں نے بات کر لی تھی اور ایک میری سسٹر کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ درست دیتی ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں آپ یہاں پہ بھی یوٹیو پہ بھی ہیں تو بھئی میری بہن میں اچھا کام کر رہی ہوں اچھا کانٹنٹ دے رہی ہوں میں آپ لوگوں کو پوزٹیوٹی جو ہے وہ دکھا رہی ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے درست دینا کوئی بری بات نہیں ہے الحمدللہ میں دین بھی جانتی ہوں دنیا بھی جانتی ہوں تو یہ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے میں کوئی برا کانٹنٹ نہیں دے رہی کوئی بری بات نہیں کہہ رہی کچھ برا جو ہے وہ میری ویڈیوز میں نہیں ہے آپ جا کر دیکھ لیں میری ویڈیوز تو بس یہی کہنا تھا کوئی بات نہیں اگر آپ نے کمنٹ کیا ہے تو کچھ دیکھ کر ہی کیا ہوگا تو بس جی فریج میری جو ہے وہ مکمل کلین ہو چکی ہے میں ملوں گی نیکس ویلاغ میں